موسیقی انسٹاگرام کے در پینٹرسٹ کے در لینٹین کے در اور میں اور آپ کے در ہمیں در ہی ہیں میں نے اپنا یوٹیوب چینل گرو کیا دو طریقوں سے ایک تو اس ویڈیو میں بات کر رہا ہوں اور ایک اس سے اگلی ویڈیو میں بات کروں گا getting shout out from big یوٹیوبرز and social media influencers اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں کہ social media سے itself traffic کیسے آتی ہے سب سے پہلے تو ذہن میں رکھئے گا کہ جب آپ ویڈیو اپلوڈ کر لیتے ہیں یوٹیوب پہ تو یوٹیوب آپ کو خود شیئرنگ کا آپشنز دیتا ہے وہ کہتا ہے twitter پہ شیئر کر لو لینٹین پہ شیئر کر لو f یعنی کہ facebook پہ شیئر کر لو email کر لو پر facebook اور youtube کا 36 کا اکڑا ہے اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں earlier ویڈیوز اگر آپ direct link facebook پہ post کرتے ہیں چاہے وہ profile ہے چاہے وہ page ہے تو facebook اس کی engagement جو کہ organic outreach engagement کی ہے وہ drop کر دیتا ہے nullify کر دیتا ہے zero کر دیتا ہے that means کہ you'll have to come up with an alternative to break the algo اب اس breaking the algo کے بارے میں میں اس ویڈیو میں بات کروں گا تاکہ سوشل میڈیا سے traffic آپ کے یوٹیوب پہ آئے سب سے سان طریقہ یہ ہے کہ آپ یوٹیوب کی جو thumbnail ہے آپ کی ویڈیو کی اس کو as it is اپلوڈ کر دیں اپنی profile پہ اس کے اوپر description میں یہ text لکھیں اور call to action جو ہے یوٹیوب کی جو link ہے وہ پہلے کومنٹ میں ہونا چاہیے یہ تو ہم پہلے بھی discuss کر چکے ہیں لیکن یہاں پہ بات آگے بھی چلے گی اس بات کو آپ ایسے لے کے چلیں کہ اسی کومنٹ کو imagine picture کے علاوہ آپ ایک چھوٹا سا ویڈیو کا clip رکھ رہے ہیں مطلب کہ ایک چھوٹا سا part ہے 10 second کا let's say 20 second کا جو total ویڈیو کا ایک chunk ہے جس کو آپ cut کر کے آپ نے اپنے facebook پر upload کر دی ابھی بھی آپ link تو نہیں دے رہے ہیں نا how to make money online how to become rich how to tie a tie اور کومنٹ میں آپ نے link دے دیا لیکن وہ جو ویڈیو جب چال رہی ہوتی ہے اس کے end میں آپ نے edit کر کے یہ لکھنا ہے to watch the complete ویڈیو click on the first link in the description of this post لوگ جب آپ کا چھوٹا سا clip دیکھیں گے اس کے بعد they'll be inclined اوہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے first link کدھر ہے کومنٹ ڈھونڈا first link پہ کلک کیا سیدھا گے دے مار ساڑھے چار یوٹیوب پہ سر میں نے اپنا یوٹیوب کا چینل اپنے فان پیج ہشیام سرور اپنے بزنس پیج بینگ گروہ سے ایسے گروہ بینگ گروہ پہ میں انگریزی کی ویڈیو دالتا ہوں فان پیج پہ آپ نے دیکھا ہوگا میں شاٹ کلپس دالتا ہوتا ہوں اپنے یوٹیوب ویڈیو کے تو انگریزی کا چینل بھی ایسی گروہ کر لیا 20-25000 اس کے سبسکرائبر ہوگئے ایسے گروہ گیا 330 کے سبسکرائبر ہوگئے اب یہی واردات آپ نے کرنی ہے ون منٹ اور لیس پہ انسٹاگرام اگر انسٹاگرام میں ایک منٹ یا ایک منٹ سے کم کی ویڈیو ہو تو وہ ٹائم لین میں اپلوٹ ہو جاتی ہے اسی کو اگر آپ کے دس ہزار سبسکرائبر ہیں تو آپ ٹوریز میں ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ میں بڑی ویڈیو دالنی ہے تو آپ آئی جی ٹی وی میں دال دیں ون منٹ سے بڑی اور آئی جی ٹی وی میں آپ ڈسکرپشن میں لنک دال دیں یوٹیوب کی ویڈیو انسٹاگرام ٹی وی لنک ہے آپ سوشل میڈیا سے ٹریفک لانے کے طریقے ڈھوٹے چھوٹا سا کلپ آپ نے یہی کلپ اٹھایا جو آپ نے فیس بک پہ دالا جو آپ نے انسٹاگرام میں پوری ویڈیو دال دی تب بھی کوئی فائدہ نہیں آپ نے اگر لنک دے دیا تب بھی کوئی فائدہ نہیں تو بہتر تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ویڈیو دالیں اور اس کے end میں call to action دیں اور کومنٹ میں آپ دے دیں جناب لنک انسٹاگرام میں کومنٹنگ سے پہ بھی لنک دالا جا سکتا لیکن آپ ڈریکٹلی اور سورس پہ بھی دال سکتے دس ہزار اور اس کے ڈسکرپشن میں آپ لنک دال سکتے جو بھی آئی جی ٹی وی دیکھ رہا ہوگا وہ لنک پہ کلک کرے گا ڈسکرپشن پہ اور وہاں کے چلے جائے گا پھر ایک اور طریقہ انسٹاگرام میں سٹوری دالیں اور اس کا لنک کر دیں آئی جی ٹی وی پہ جانوچکہ انچہ بولا ہے ایک صاحب کہہ رہے سر کال پھڑ جاتے ہیں انچہ بولتے ہیں مجھے آپ بولنا پہندا ہے صاحب سمجھنی لگ دی لوگان ہو بارال ٹریفک لے کے آنے سوشل میڈیا سے اور اس ٹریفک کو یوٹیوب چینل پاپولیٹ کرنے میں مدد ہے اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شاؤٹ اوٹ اور میں نے کیسے شاؤٹ اوٹ لے see you in the next ویڈیو